سکندرباد کلوک ٹاور ایک گھری کا ٹاور ہے جو ہندوستان میں ریاست تلنگانہ کے سکندرباد علاقے میں واقع ہے اٹھاسو ساٹھ میں دس اکر ارازی پر تعمیر کیا گیا اس دھانچے کا افتتہ ایک پروری اٹھاسو ستیانوں کو کیا گیا ہے نظام سکندر جاہ کے جاری کردہ فرمانے اٹھاسو چھے میں اپنے نام کے بعد سکندرباد شہر خیم کیا ہیڈرباد میں سکندرباد چھاؤنی میں تیونات برطانی افسروں کی طرف سے حاصل کی بیشرف کا احترام کرنے کے لیے سابقہ برطانی حکومت نے اس زمین کے لیے دس سال کی زمین کا تیون کیا تھا اٹھاسو ساٹھ میں ایک سو بیس پیٹ اونچہ کلوک ٹاور اٹھاسو چھے انو میں دو اشاریہ پانچ ایک کر کے پاک میں بنایا گیا تھا ٹاور کا افتتہ ایک تیوری اٹھاسو ستینوں کو رہائشی سر ٹیور جان چیچلے پلوڈن نہیں کیا تھا ٹاور کی گھڑی دیوان بہدر سیٹھ لچھی نارائن رام گوپال ایک تاج نے اتیا کی تھی دوہزار تین میں اس ٹاور کو میوسیپل کارپریشن آف ہیڈرباد کی طرف سے انہدام کی پہرس میں رکھا گیا تھا تاکہ برطی ہوئی ٹرافک کو ایڈجس کیا جا سکے حکومت اندرپیڈیش کی اس شہری ایجنسی کے ایک سینئر ہلکا نے کہا ہے کہ وہ اس دھانچی کو منحدیم نہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دوہزار چھے میں ٹاور کے پارک کو اسی ایجنسی نے تزین وارائش کیلئے چنا تھا دس کی لاغت سے انجام دیا گیا تھا سرکوں کو چوڑا کرنے کیلئے پارک کا سائز کم کر دیا گیا اس کے علاوہ ٹاور کی تزین وارائش کی گئی پارک کو لان اور ہیجس کے ساتھ زمین کی تزین کی گئی اور ایک آبشار نسب کیا گیا تزین وارائش دوہزار پانس میں مکمل ہوئی تھی اور پارک کا افتتاح اس وقت کے چیف نیسٹر آنرپیڈیش وائی ایسر راشی خر ریڈی نے دوہزار چھے میں کیا تھا انیس سو انتر میں الہیدہ تلنگانہ ایجیٹیشن کے دوران پہلی پولیس فارنگ کی یاد میں پارک کے اندر ایک شہید کی یادکار بھی قائم کی گئی تھی اس کے بعد ایک سال کے اندر ٹاور کی چار گھڑیوں میں سے دو تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کام کرنا چھوڑ دیا اس ٹاور کو جلوہ شہروں ہیدرباد سکندرباد میں ایک ورثے کا ڈھانچہ خرار دیا گیا ہے اس ٹاور جیسی جگہوں پر شہری ایجنسی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ہیدرباد کیلئے یونسکو کے ورثے کا درجہ حاصل کرنے کی تجویز کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اس میں حکومت اندر پردیش کی جانب سے دو ہزار چھے سکندرباد کے خیام کی دو سو سالہ تخریبات کا احتمام کیا گیا تھا کلوک ٹاور کو لوگوں کے موضوع کے طور پر چنا گیا ہے جسے ایک مقامی فرم نے دیزائن کیا ہوا تھا کلوک ٹاور کا خاکہ سب سے پہلے شہر کے ایک آرکیٹیکٹرل کالیج کے طلبانے تیار گیا تھا اس ریجیشن کے ایک حصے کے طور پر ڈائریکٹر منی شنکر کی نو منٹ تیس سیکنڈ کے ایک مختصر سینما فلم ریلیس کی گئی تھی فلم جو شہر کی تاریخ سے متعلق اس میں ایک لاؤک ٹاور کو دکھایا گیا تھا ٹاور میں موجود پاک نے شہریوں پر مبنی مختلف تخریبات جیسے بچوں کا فلمی میلا آگاہی پروگرام وغیرہ کو فروغ دینے کے لیے کمخام کی طور پر بھی کام کیا ہے نیہا خان کی ایک خاص ریپورٹ